السلام علیکم میں سید کاشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نیوز اینڈ جاپ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بجلی کے نئے کنیکشن کے لیے کس طرح آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھتی ہے جو پوائنٹ آپ کو سمجھنا ہے تو آپ کمنٹ کر کے وہ پوائنٹ یا وہ پروبلم مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ڈسکس کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نیوز اینڈ جاپ سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی پہلے سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے بل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ تک میری ہر آنے والی نئی ویڈیو پہنچ سکے اس کے لیے آپ نے گوگل اپن کرنا ہے گوگل اپن کرنے کے بعد آپ نے ٹائپ کرنا ہے این سی ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے انٹر کا بٹن پریس کرنا ہے این سی ڈارٹ کم ڈارٹ ٹی کے افیشل ویب سائٹھ پک قلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے قلک کرنا ہے اپلائی نیو کنیکشن آپ نے اس ٹائپ پر قلک کرنا ہے اپلائی نیو کنیکشن اپلیکشن فارم آن لائن آپ کے سامنے آپن ہو جائے گا آپ نے اس فارم کو کیسے فیل کرنا ہے اس کے ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے جو پوائنٹ آپ کو سمجھنا ہے آپ کمنٹ بکس میں وہ پوائنٹ مجھ سے پوٹ سکتے ہیں آپ جو ہے اگر گھر کا کنیکشن لگوانا چاہتے ہیں ڈومیسٹک پہ اگر کمرشل اگر کمرشل پہ انڈسٹیلے آپ نے سب سے پہلے کنیکشن ٹائپ چوز کرنی ہے کہ آپ کی کنیکشن ٹائپ کیا ہے اس کے بعد آپ نے ایر کمپنی کا اگر گھر کا تو ایر کمپنی چوز کرنی ہے آپ کس کنیکشن لگا سکتے ہیں لیسکو گیپ کو فیسکو آپ کے سامنے ڈیفرنٹ آرہے ہیں آپ نے اپنے علاقے وائز چوز کرنی ہے اس کے بعد آپ نے سب ڈویئن چوز کرنی ہے کہ آپ کو سب ڈویئن کون سی ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے نیچے آنا ہے اپلیکنٹ پارٹیکولرز پہ آپ نے سٹیٹس بتانا ہے کہ آپ مالک مکان ہیں یا کرائے دار ہیں اگر آپ مالک مکان ہیں تو آپ مالک مکان پہ کلک کرنی ہے اگر کرائے دار ہیں تو آپ نے رینٹل پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ڈیٹیل لکھنی ہے اس کے بعد اپنے اپلیکنٹ نیم لکھنا ہے کہ آپ کا اپلیکنٹ یعنی ترخواست دینے والے کا نام کیا ہے میٹر جس کے نام لگے گا آپ نے اس کا نام لکھنا ہے جو آئی ڈی کارڈ کے مطابق ہے اس کے بعد اس کی ولدیت لکھنی ہے اگر کسی فیمیل نے لگوانا ہے تو اپنے ہزبینڈ کا نام لکھ سکتی ہے اگر بیٹی لکھوانا ہے ڈاٹر نے یہ آپ چوز کر کے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اپنے شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے اس کے بعد اپنے مکمل پتہ لکھنا ہے جو شناختی کارڈ پر آپ کا ایڈرس موجود ہے اس کے بعد اپنے موبائل نمبر لکھنا ہے اور موبائل نمبر ٹو اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا نمبر بھی ہے آپ اسے بھی لکھ سکتے ہیں صرف ایک نمبر کمپلسری ہے دوسرا نمبر آپشنل ہے آپ کی مرضی آپ لکھنا چاہیں ٹھیک ہے اگر نہ لکھیں تو کوئی اس کا حرج نہیں آپ نے وہ تمام کالم فیل کرنے ہیں جن کے ساتھ ریڈ کلائر کا سٹار بنا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے کنٹیکٹ پرسن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سیم ایز اوپ پر کلک کرنا ہے تو سیم ڈیٹا جو اوپر آپ نے دیا ہوگا آرٹومیٹک نیچے کالم میں آ جائے گا اس کے بعد آپ نے ایمیل لکھنی ہے اگر آپ کی ایمیل موجود ہے لکھنا چاہیں لکھیں اگر نہ لکھیں تو کوئی ایشو نہیں اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے نام پر پہلے کتنے میٹر لگ چکے ہیں اگر کوئی بھی نہیں اگر ایک دو تین جتنے بھی ہیں آپ اترین تعداد چیز کریں گے اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ منیمم لوڈ کتنا ہے آپ نے جو نیا میٹر لگوانا ہے اس پر لوڈ کتنا ڈالنا ہے اگر گھر کے لئے ہے تو آپ ایک کلو وارٹ بھی لکھ سکتے ہیں دو کلو وارٹ بھی لکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے میں آپ کو مشروع دوں گا کہ آپ ایک کلو وارٹ لکھیں اس کے بعد آپ نے وہ ایڈرس لکھنا ہے جہاں پر آپ نیا کنیکشن لگوانا چاہتے ہیں یعنی بجلی کا میٹر نیا لگوانا چاہتے ہیں آپ نے وہ ایڈرس اس کالم میں لکھنا ہے اس کے بعد نیبر انفارمیشن دینی ہے آپ نے نیبر کے جو ہمسائے ہے اس کے بجلی کا بل کا ریفرنس نمبر یہاں پر درج کرنا ہے جیسے ہی آپ ریفرنس نمبر درج کریں گے انٹر کپٹر پرس کریں گے نیم اینڈرس کے کالم میں وہ ڈیٹیل آ جائے گی جس کے نام پر وہ میٹر لگا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے میٹر انسٹارشن کمپنی سیلیکٹ نہیں کرنی اس کے بعد ایڈ اٹیچمنٹ پر آنا ہے آپ نے چار چیزیں ہیں جو پکچر بنا کر آپ نے پی دی ایف شکل میں یا جے پی جی کے شکل میں اپلوڈ کرنی ہے ان کا سائز تین سو کے بھی ہونا چاہیے آپ پکچر بنائیں گے تو اس کا سائز تین سو کے بھی سے زیادہ نہ ہو اگر زیادہ ہوگا تو اٹیچمنٹ نہیں ہوگی اگر آپ کو سائز کم کرنا نہیں آتا تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ دو منٹ کی ویڈیو ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنی تمام پکچر کا سائز تین سو کے بھی سے کم کر سکتے ہیں جو آپ نے ڈاکومنٹ اٹیچ کرنے ہیں پروپرٹی ڈاکومنٹ کاپی لگانی ہے اس کے بعد اٹیسٹی ڈسی اے نیس ای کافی اف اپ لوگانی ہے اس کے بعد اٹیسٹی ڈ کافی آپ نیس ای آف ویٹنس لگانی ہے اور نیبر ایکٹریسٹی بیل کاپی لگانی ہے آپ نے جو اپ لوگانی sharply اپ لوگایا ہے اٹیسٹی ڈسیcho کی کافی جو لگانی ہے ان کے فرنٹ سائڈ پکچر آپ نے لگانی ہے بیک سیٹ نہیں لگانی ہے اور ان کہی والی کیمریک 똑같ے است تو آپ کے سامنے ایک capture box اوپر ہو جائے گا آپ نے جو number آرہا ہے digit آرہا ہے آپ نیچے type کرنا ہے 6925 جیسے میں type کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے capture send پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے submit پہ کلک کرنا ہے submit پہ کلک کرنے کے بعد آپ کی application submit ہو جائے گی اور آپ کو ایک reference number مل جائے گا آپ اس reference number کے ثورت اپنی جو ہے application کا print لے سکتے ہیں آپ نے دوبارہ print application کے کانو میں جانا ہے company چوز کرنی ہے company چوز کرنے کے بعد اپنے وہ tracking ID یا جو آپ کو reference number ہے یا وہ آپ نے type کرنا ہے اگر آپ کو reference number یا نہیں ملا tracking ID تو آپ ID کا number لکھ سکتے ہیں submit کے button پہ کلک کریں گے تو آپ کو آپ کی application کا print مل جائے گا اس طرح آپ کے apply ہو جائے گی نئے connection کے حوالے سے